کو ہم نے مان لیا اللہ کی اطاعت آگئی اب رسول کی اطاعت کس معاملہ میں کریں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں رسول کرتا کیا تھا رسول کھاتا کیا تھا رسول سوتا کیسے تھا رسول جاگتا جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو اطاعت کیسے کریں گے اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحہ لمحہ کو محفوظ کیا اور محفوظ کرنے کے لیے بے شمار شخصوں کو اس کام کی ذمہ داری دی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم صحابہ میں وہ لوگ موجود تھے حدیث کو سیکھنے کا شوق ان لوگوں میں جذبہ اس انداز کا تھا کہ دو بھائی ہیں دو دوست ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں تم جاؤ آج کام کرو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہوں مجلس میں رہتا ہوں جو کچھ شام تک میں سمجھوں گا وہ میں تمہیں سمجھا دوں اگلے دن وہ جاتا تم مزدوری کرو میں آج بیٹھتا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو سیکھا سمجھا یاد کیا اور لکھا انہی منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ حدیثیں تو ڈائی سو سال کے بعد لکھی گئی تھی ان کو ہم کیسے مان لیں پہلی بات یہ ہے کہ کیا صرف لکھا ہوا ہونا ہی کسی بات کے ثبوت کے لئے ضروری ہے اگر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی تو کیا وہ نہ مانیں گے اور پھر یہ کون کہتا ہے کہ ڈائی سو سال بعد لکھی گئی علماء اکرام موجود ہیں صحابہ اکرام حدیث پاک کو لکھا کرتے تھے ایک روایت ملتی ہے کہ شروع اسلام میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے روک دیا اور وہ ایک مثلحت ایک خاص پیریڈ تھا جب تک صحابہ کو قرآن کریم اور احادیث میں فرق کرنے کا ملکہ حاصل نہیں ہوا تب تک روکا اس کے بعد بقاعدہ احادیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر کہا کہ لکھو عمر کے سیگوں سے اکتبول ابی شاہ ابو شاہ کو لکھ کر دے دو صحابی لکھا کرتے تھے دوسرے لوگوں نے اتراز کیا کہا کہ تم ہر چیز لکھتے رہتے ہو ہر وقت لکھتے رہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی خوش گپیوں میں ہوتے ہیں تم ہر چیز لکھ لیتے ہو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا پوچھا سبب سبب بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری زبان سے نہ غصے میں اور نہ خوشی میں کبھی غلط بات نہیں نکلے گی اس صحابی سے فرمایا کہ لکھا کرو میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا اور پھر ایک نہیں دو نہیں کتب میں تدوین حدیث کی کتب پر نظر ڈال کر دیکھیں کموں بیش اٹھارہ صحائف اٹھارہ کتابیں اٹھارہ کتابیں صحابہ اکرام کے لکھی ہوئی جن کا تذکرہ مل رہا ہے صحابہ اکرام کے پاس اٹھارہ کتابیں مولیت اور ان صحابہ سے جن صحابہ اکرام کی اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں تعریفیں کی جن کے مقام و مرتبہ کو خود اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا محمد الرسول اللہ واللذین آمنوا ماہو یہ صحابہ ہیں وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے نبی کے ساتھ ہیں اور دوسری جگہ تابعین کی بھی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائے والسابقون الاولون من الانصار والمہاجرین سابقون اولون مہاجرین میں سے انصار میں سے اور اس کے بعد صحابہ کے بعد اغلا تبقہ واللذین اتبعوہم بے احسان اور میرے وہ بندے جنہوں نے صحابہ اکرام کی پورے خلوص کے ساتھ تابع داری کی صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیث سنی اور ان احادیث کو زیاد بھی کیا اور ان احادیث کو اپنے پاس لکھ بھی لیا اثر کے بعد جو پروگرام چل رہا تھا اس میں ہمارے بھائی شیخ ابو عبد الرحمن شبیر احمد صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جو لوگ لکھنا نہیں جانتے اللہ رب العزت ان کو دماغ میں قوت حفظ بھی بہت زیادہ تافرماتا ہے بڑی معقول بات ہے آپ کو یہ اندازہ ہوگا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی نابینہ کو دیکھ لیں نابینہ کو دیکھ لیں آج آپ اس کو مل لیں اس کے ساتھ پانچ سات دس منٹ بیٹھ لیں اور آپ چار چھ مہینے سال کے بعد آئیے آ کر کہیے اسلام علیکم وہ آپ کا نام لے کر کہے گا والیکم سلام اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اپنے کتنے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے مشایخ سعودی عرب کے سابقہ مفتی سماحت الشیخ علامہ ابن عباد رحمت اللہ علیہ نابینہ تھے اور ان کے آج کل جو ان کے قائم قائم آئے ہیں موجودہ مفتی وہ بھی نابینہ ہیں اللہ اگر آنکھوں کی بسارت چھین لیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بسارت زیادہ دے دیتا ہے حفظ زیادہ دے دیتا ہے ان پڑ آدمی کو بھی اپنے کلم قاغذ پر اعتماد کرنا پڑتا پڑے لکھے کو کرنا پڑتا ہے ان پڑ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دماغی محفوظ کرنے کے لئے قوی دے دیتا ہے صحابہ اکرام کے دماغ قوی تھے اور ساتھ وہ لکھا بھی کرتے تھے تابعین تابعین کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا محفوظ کرنے کا خوب احتمام کیا اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ دوں انہی منکرین حدیث کی طرف سے ایک اور شوشہ بڑے زور سے اٹھایا جاتا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہیں یہ ایرانی سازش ہے یہ حدیث حدیث رسول ایک ایرانی سازش ہے ایک عجمی سازش ہے نبی نے لکھنے سے منع کر دیا تھا یہ بعد میں دو ڈائی سو سال کے بعد ایرانیوں نے اب آپ محدیسین اکرام رحمت اللہ علیہم کی حیات کے بارے میں کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں بہت لمبی چوری کتابیں پڑھنے کوئی ایک کتاب جس میں محدیسین کا تذکرہ ہو تذکرہ تلمہدیسین کے نام کی کتاب اٹھا لیں تلاش کرنا شروع کر دیں کہ اس میں ایرانی کتنے تھے ایرانی تو ایک ملک ہیں آپ یہ تلاش کریں کہ محدیسین میں عجمی کتنے گزرے ہیں اور سب سے پہلی صف جو محدیسین کی شمار ہوتی ہے صحابہ اکرام کے بعد اس صف میں چار آدمی ہیں پہلی صف محدیسین کی امام ابن شہاب زہری امام ابن شہاب زہری امام سعید ابن مسیب امام اروہ بن زبیر اور چوتھے امر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہم اجمعین یہ چاروں جو محدیسین ہیں امر بن عبدالعزیز کو تو سبھی جانتے ہیں خلیفہ راشد جن کو پانچ میں خلیفہ راشد کا لقب دیا گیا امت اسلامیہ نے دیا حدیث کی حفاظت تحفظ حدیث کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں یہ چاروں آدمی نہ صرف یہ کہ ایرانی نہیں بلکہ چاروں عرب ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ چاروں عرب ہیں یہ چاروں قریشی ہیں چاروں عرب